تو نمسکر دوستو میں ہوں ماندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماندیپ بلوگز تو دوستو آج کے ویڈیو میں مجھے بہت کمنٹ آ رہے تھے کہ ہمیں آپ کوئی ہیمر ڈرل مشین جو ہے ہیوی میں دکھائیں تو آج میں آپ کے لیے روٹری ہیمر ڈرل ہیوی میں جو پرفیشنل ورک کے لیے ہے چھبیس ایمیم کی ایک ہیوی ڈیو ٹی روٹری ہیمر ڈرل مشین آپ کے لیے ریویو کرنے کی لیے لکھے آیا ہوں تو نمسکر دوستو میں ہوں مندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں مندیپ بلوگز تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو آج ہمارے پاس ہے ہیسٹنز کا 26 ایم ایم کا روٹری ہیمر ڈریل تو اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو پلیز کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور میں آپ کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری پرانی سبھی ویڈیوز کو بہت پیار دیا تو اسی طرح جڑے رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں بڑھ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو میں باکس سے پہلے اس کو باہر نکالتا ہوں تو دوستو اس طرح یہ ہمیں ایک ہیوی ڈیوٹی کیس میں ساتھ میں ملتا ہے تو باکس میں ساتھ اس کا ایک یوزر مینویل ہے تو پہلے باکس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں تو بہت پہلے بات کریں گے اس باکس کے ایک کیرنگ کیس کے بارے میں تو ہیسٹنز کی برینڈنگ ملتی ہے اور کافی ہیوی ڈیوٹی یہ جو ہے باکس ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اوپن کرتے ہیں دوستو تو پہلے میں سبان نکالوں گا اس میں سے جو ہمارے کیا کیا ہمیں ملتا ہے وہ سارا آپ کو نکال کے دکھاؤں گا تو دوستو اس میں ہمیں تین اس سائز کے اور دو بڑے سائز کے بٹ ملتے ہیں میں کھول کے آپ کو ویڈیو میں آگے اس کے بارے میں دکھاؤں گا اور ایک ڈیپتھ گیز ملتی ہے یہ پروفیشنل ورک کے لیے بنا ہوا ہے تو اس میں جو ڈیپتھ گیز بھی ہے دوستو وہ میٹل کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کے مٹریل کی ہے نورمل ہمیں یہ پلاسٹک کی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ رہا ہمارا مین یونٹ جو کی ہیسٹنز کا 26 ایم ایم تک کا ہیوی ڈیوٹی روٹری ہیمر ہے تو میں اس کی سپیسیفیکیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں تو پہلے ہم اس باکس کو سائیڈ پہ کر دیں گے تو اس میں دوستو دو ہمیں اس طرح کے بٹ ملتے ہیں ایک شینی ٹائپ بٹ ملتے ہیں جو کی کافی ہیوی ہیں یہ ہیمرنگ کے لیے دیوار میں ہم نے چھید وغیرہ نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کافی کام آتے ہیں تو اسی طرح ہمیں یہ تین بٹ ملتے ہیں ڈریلنگ کے لیے تو یہ تین بٹ ہمیں ہیوی ڈیوٹی بٹ ملتے ہیں ڈریلنگ کے لیے تو بات کرتے ہیں دوستو ہیسٹنز کے روٹری ہیمر کے بارے میں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیول کومبینیشنز میں یہ روٹری ہیمر ہے اور اس طرف ہمیں ہیسٹنز کی برینڈنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہ روورس اور فوروڈ دونوں موڈ میں آتا ہے اور اس میں دوستو ہمیں تین ڈریلنگ موڈ مل جاتے ہیں جن کے نوب یہاں ہے میں ویڈیو میں آگے اس کا یوز بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس طرف ہمیں ہینڈل اٹیچ ملتا ہے تو دوستو یہ اس کا روورس اور فوروڈ دونوں کا جو سوچ ہے اس طرف سے بھی ہے اور اس طرف سے بھی ہے اور اگر بات کریں ٹریگر کی اور یہاں کی گریپنگ کی تو کافی کمفرٹیبل گریپنگ ہے یہاں پہ یہ جو پارٹ ہے سوفٹ ربرائز ہے اور یہ پلاسٹک کافی ہائی گریڈ پلاسٹک کے ساتھ بنا ہوا یہ یہاں پہ ہے اور بات کریں دوستو اس کے ائر وینٹیلیشن کے لیے بھی کافی اچھی اس طرف بھی اور یہاں جو ہے ائر وینٹیلیشن کے لیے بھی کہ آپ کی مشین آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو یہ ہیٹ نہ ہو تو اس میں یہ بھی فیچر دیا گیا ہے تو دوستو اس میں اگر ہم نے کسی بھی طرح کا دیوار میں کوئی نارمل ہم نے کرنا ہے ڈریل اور چھبیس ایمم تک کی بات کرتے ہیں کہ چھبیس ایمم تک آپ نے کوئی دیوار میں جہاں ایٹوں میں کانکریٹ میں کرنا ہے تو یہاں پہ موڈ ہے یہ نارمل موڈ ہے ڈریلنگ کے لیے یہ ہیمر پلس ڈریلنگ کے لیے اور یہ اکیلہ ہیمر کے لیے ہے تو جیسے آپ نے کوئی ڈریلنگ کرنی ہے تو آپ سمپلی اس کو اکیلہ سراخ لینا ہے آپ نے ہول لینا ہے دیوار میں تو آپ اس کو ڈریلنگ موڈ پہ رکھ کے چلائیں گے اگر آپ نے کوئی ہیوی سرفیس ہے جیسے کانکریٹ میں آپ ہول لے رہے ہو کسی بھی بٹ کے ساتھ ڈریل بٹ کے ساتھ تو آپ ڈریل اور ہیمر اور دونوں پلس موڈ پہ چلائیں گے اور چھوٹے پرپس کے لیے کوئی ڈریلیشن کرنی ہے تو آپ اس کو ہیمر موڈ پہ جیسے آپ کو کسی بھی چیز کو پاڑنے توڑنے کے لیے یہ شینی بٹ ساتھ میں ملتی ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور بات کرتے ہیں دوستو اس کے چک کی تو چک اس کا without keyless چک ہے تو سمپلی ہم بیک اس کو یہاں پہ کریں گے اور اپنا بٹس میں adjust کر لیں گے تو پہلے میں بات کروں گا اس کے cable کے بارے میں تو کافی heavy duty دوستو اس میں جو wire ملتی ہے بہت جیدہ home purpose کے لیے تو ہوگا نہیں professionally ہوگا تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں plug اور اس کے wire کی quality ہے کافی heavy ہے تو بات کرتے ہیں دوستو اس machine کے specifications کی تو یہ 1400 watt کی machine ہے دوستو جو 900 rpm per minute پہ rotation پہ اس کا rotation ہے چک کا وہ ہے اور باقی اس machine میں جیسے basic feature ہوتے ہیں کہ trigger lock کرنا ہے تو اس کا switch بڑا easily یا comfortable یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور ایکشن mode ہم نے اس میں لینا ہے تو اس میں بھی لے سکتے